مستدرک للحاکم کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس کو امام حاکم نے کہا حدیث صحیح الاسنات مستدرک کی کتاب مارفت صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ حدیث نمبر 4592 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا لینحد کل راجع لیم منکم الہ کفیہی صحابہ رضی اللہ عنہ کا اجتماع تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ اپنے کف کی طرف اٹھ کے کھڑا ہو کے چلا جائے لفظ کف نکا کے مسائل میں اس پر بحث ہوتی ہے کہ فلان فلان کی کفو ہے عام سادر سے ترجمہ اس میں برابری والا ہوتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لینحد کل راجع لیم منکم الہ کفویہی تم میں سے ہر ایک اس کے جو ہمپلہ یہاں بیٹھا ہے اس کی مثل اس کے برابر ہر ایک اس کے پاس اٹھ کے چلا جائے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں یوں جوڑا جوڑا یعنی صحابہ کا آپس میں بنانا چاہتے تھے فَنَحَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الہ عثمان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے ہمپلہ نبیوں میں بھی کوئی نہیں غیر نبی کیسے ہو سکتا ہے لیکن رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ قیامت تک کچھ لوگوں کے لیے واضح کرنا چاہتے تھے لفظیں فَنَحَدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار پہلے بیٹے تھے اعلان جب کیا تو اعلان کے بعد خود اٹھ کڑے ہوئے الہ عثمان فَا تَنَقَهُ جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جپہ مار لیا معانکہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معانکہ فرمایا اور معانکہ فرمانے کے بعد فرمایا اَنْتَا وَلِيِّ فِي الدُنِيَا وَلْا آخِرَةِ عثمان تم دنیا میں بھی میرے ولی ہو آخرت میں بھی میرے ولی ہو تو نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر کسی کو نواز دے تھے کسی موقع پر کسی کو نواز دے تھے اور آلِ سنت سرکار کی ہر نوازش پر یقین رکھتے ہیں آلِ سنت جہاں اس پہ یقین رکھتے ہیں مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ آلِ سنت اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں اَنْتَا وَلِيِّ فِي الدُنِيَا وَلْا آخِرَةِ لفظ مولا اور ولی ایک ہی ہے تو جب ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے سب کو ماننا ہے تو پھر رسولِ اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بھی نوازا سرکار کے غلام کا کام ان سب کو سلام کرنا ہے اور سب کو ماننا جب عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ دنیا میں سرکار کے ولی ہیں دو ہی تو بڑے جہان ہیں دنیا اور آخرت تو دنیا میں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فیصلہ بھی زبانِ رسالت نے فرما دیا اور آخرت کا فیصلہ بھی فرما دیا تو پیچھے اعتراض کی کونسی جگہ باقی رہے گئے یعنی یہ جو کالے کالے پھونکتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ جو رفضی گدھیں ہیں ہمارے کئی سادات جپھنگا لگا کے بیٹھتے ہیں ہمارے کئی علمی مراکز ان کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں اور ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارا صحابہ سے پیار ہے جو کمینہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو بیت المال کا مال لوٹنے والا کہے معاذ اللہ جس عثمانِ غنی کے پیسے سے اسلام سارا پھیلا مسجد نبوی شریف کو دیکھ لو وہ میٹھے کومے کو دیکھ لو وہ جنگوں کی تیاریوں کو دیکھ لو اتنا بڑا اعتراض کر کے پھر وہی کمینہ کہتا ہے ہم وحدت امت کے لیے سب کو ساتھ ملا رہے ہیں اور ہمارے بے غیرت پیر پیر کیسے میں ان کو کہوں بے غیرت جو اپنے مدارس میں بھی اس کو بلاتے ہیں اپنے گھروں میں بلاتے ہیں اور پھر اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور اس کو وحدت امت کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں تم جن کی ہو انہی کے شمار ہو تم سنیوں کی ترجمانی نہیں کر رہے تم روافیز ہو ان کے پاس جا کے انہی کے ایک شمار ہو کیوں غلط کارڈ اسمار کرتے ہو دھوکھا دیتے ہو آج دو انہے کا بندہ ہو اس کے داماد کو کوئی کچھ کہے وہ کہتا ہے میری غیرت کا مسئلہ ہے یہ کیسے مولوی اور کیسے پیر ہیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمبد خزرہ میں بھی تکلیف دے رہے ہیں سرکار کے صحابہ کے گستاخوں کے پیچھے جو نمازیں پڑھتے ہیں جنازیں پڑھتے ہیں خواہ کوئی شیخ الادیس ہو خواہ کوئی پیر ہو اسے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے اندر بھی جب سرکار اٹھ کے تھے شریف لے گئے ہم وہ انداز نہیں اپنائیں گے جو روافظ اور ان کی بی ٹیم اپناتی ہے پھر بھی مقام و مرتبہ سرکار ہی کا بلند ہے جب سیدہ پاک رضی اللہ عنہ کے لیے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدہ کا مرتبہ سرکار سے بھی اونچا ہے اور یہاں کوئی کہے کہ چاہ کیونکہ سرکار خود چل کے گئے تو معاذ اللہ پھر عثمان بڑے ہوئے نہیں یہ صفقت ہے سرکار کی یہ ان کی بندہ نوازی ہے یہ ان کی نوازشات ہیں کہ اٹھ کے چلے گئے اور سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر دنیا کو بتایا عثمان کو غیر نہ سمجھو فرانتا ولی فی الدنیا والا قرآن تم دنیا میں بھی میرے ولی ہو اور آخرت میں بھی میرے ولی ہو